پلو بٹ کے سننے والی مابانِ بہو بیٹیاں پردہ نشین خواتینِ اسلام اُٹھا بٹھا کرنے والے نوجوان یہاں وہاں جہاں تاں کھڑے پہلوان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعقبت للمتقین والسلاة والسلام علی رسوله الكریم اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس زائکت الموت آمد باللہ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین المتین المکین المبین المعین الكریم وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ عَلَىٰ مِنَ شَاهِدِينَ وَالشَّاكَرِينَ وَالْحَمْدُ لِللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ آئیے ہم آپ سم من کر ایک ہو کر نبی اور آلِ نبی کی بارگاہ میں دروش شریف کا توفہ پیش کریں پرے اللہ مسلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد بارک صلیم صلیم علی صلیم علی صلیم علی صلیم علی قیاء رسول اللہ محبت کی نظر علی وفا کی شان پیدا کر ادھر دیکھئے ادھر 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 ابھی مجھ سے زیادہ بیلکی فل خوبصورت بالا سندر کوئی نہیں ہے اس لئے کہ میں میرے نور پہ ہوں میرے طرف دیکھئے آپ لوگ دیکھنا مولا کو چھوڑ دیں کم سے کم مولا انہوں کو دیکھا کے ہم لوگوں کو دیکھئے گا تو دوسروں کو دیکھنا نہیں پڑے آپ لوگ ہم لوگوں کو دیکھنا چھوڑ دیئے اس لئے دوسروں کو دیکھنا پڑ محبت کی نظر علی وفا کی شان پیدا کر بلندی اور پستی میں ذرا پہچان پیدا کر اور نہ ہو ماحول سے مایوس دنیا خود بنا اپنی نہ ہو ماحول سے مایوس دنیا خود بنا اپنی نئی اندھی نئی کشتی نئے توفان پیدا کر ہر مزا ہے مرنے جینے میں انہی دنیا کے خطروں میں دلوں میں حوصلے اور حوصلوں میں جان پیدا کر کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جانم بھی یہ انسان اپنی فطرت بھی نہ نوری ہے نہ ناری اور اس میں فلک نسبت سے کیا آئے تھے یہاں یاد نہیں جانا ہے کب معلوم نہیں آئے تھے یہاں یاد نہیں جانا ہے کب معلوم نہیں سامانے سفر سب ٹھیک کرو کب ہوگا سفر معلوم نہیں کیونکہ تھکانہ دور ہے تیرا عبادت کچھ تو کر گا فیلا تھکانہ دور ہے تیرا عبادت کچھ تو کر گا فیلا کہا وقت ہے کہ کھالی ہاتھ گھر جانا نہیں اچھا کیونکہ جاگنا ہے جاگ لے افلاق کے سائے تلے ہشتک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے کیونکہ وہ آئے تھے یہاں یاد نہیں جانا ہے کب معلوم نہیں سامانے سفر سب ٹھیک کرو کب ہوگا سفر معلوم نہیں جمعہ پڑھنے جایا گا سبتہ میں ایک دن امام صاحب تخری کرتے کرتے کٹوا تھوڑا سا کیسا کیا بھل حضرت ٹائم ہوگی پچھ وقتہ تو جایا گا نہیں سبتہ میں ایک دن جایا گا پونے ایک بجے ہر ہاتھ بانے کا لگتا ہے اجمیر سے ڈائریکٹ جنودی میں اترا ہے ایک دماغ بند کر لیا پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گیا اور دعا ماؤں گا اتنا پڑا ہر تب پورا خنان گوتی ہے بھائیات کا ٹھکا کے لے 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 کیا آیا ہم دیکھیں آپ کی مسجد ماشاء اللہ ڈیر سو گھر کی مسجد ہے بہت شاندار ہے نمازی مات رہاں کم سے کم ڈیر سو گھر میں یہ گھر چھڑ کے یہ گھر ہوں گے پھر بھی تو پشتر نمازی ہوں گے رمضان میں نہیں دیکھے مسجد میں جگہ بھی نہیں مل رہی چاپاکل پٹک دیا نل توڑ کے پھینک دیا ہاں کوئی کرتا سمجھ رہا ہے کوئی تھوک رہا ہے کوئی پنکھا چلا دیا کوئی بن کر دیا اید ختم زید ختم وہی پانچ کو چار کو نمازی ٹورل ٹورل بچل ہے اس میں پانچ کو نمازی دوگو پہنچا رہا ہے اس میں دوگو مفتی دوگو پہنچا رہا ہے مسئلہ پوچھنے چلا جاتا ہے مت پوچھیں اب یہ جگہ رمضان میں اس سے پوچھ رہا تھا حضرت رمضان میں روزہ کے وجہ افطار کریں گے ہم اللہ کلنڈر شباہ دیکھ لیجئے ہم لوگ پڑھنا نہیں جانتے ہم اللہ آٹھ بجرات افطار کرنا ہے تو کہنے مطلق یہ کہ مولا لو ہم لوگ محنت کر رہے ہیں اس کے حصول کیجئے آج مدرسہ بن ہو رہا ہے آج سڑکوں پہ بیٹوں کو پیٹا جا رہا ہے یو اے پی اے کانون لگا کے جیل میں ڈالا جا رہا ہے مسجدوں کو مزار کو بلڈوجر چلایا جا رہا ہے بیٹیوں کے سروں سے نکاب کو کھچا جا رہا ہے تیرے بال بچوں کے اوپر وہ کانون لگایا جا رہا ہے پھر بھی تم چھپو تو اپنے مسجد کو آباد نہ کر سکے تم کہتے ہو دوسری مسجد بچائیں گے پہلے سجدوں سے اپنے محلے کے مسجدوں کو آباد کر لو اور دن کی دنیا بتائیں جائے گی جس راستے سے چلوگے دنیا دیکھے گی اور سب ملکہ کہے گی یہ دیکھو نبی کا دیوانہ ہے دنیا سے نہیں مانگتا ہے جب بھی زمان سے کہتا ہے یہی بولتا ہے کام دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا